اسے ایک مقصد یہی ہے سنیں اگر کوئی بھی ہوتے دار سیم کی مثال میں نے بھی تو شہر کا اسی بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ایک ادھر سے صرف گزرے گا وہ روڈ پر ٹرافک پولیس اور یا تا یا کا مکمل سیسٹم سیٹ کرتا بھی اور ساتھ ساتھ نگر میں کمارے جو پاودر اور گرہ دیتے ہیں ادھر سے جاہتے ہیں سنیے میں بات سے سکتا ہوں کہ اگر ایک سنی کسی بھی سٹیٹ کا راستے سے گزبتا ہے جناب والا اس کے راستے کا انتظام پہلے سے کیا ہوں میرے سرکار تعالیٰ تو اکمال حاکمین کے ہیں اگر ایک چھوٹا سفر آرشت کا کوئی جان نے پیشتا نبالا آپ سے آ کر کہے صاحب مجھے سینیم نے بھیجا ہے سینیم نے بھیجا ہے چیز مینشٹر نے بھیجا ہے آپ اس کی قدر کریں گے مولانا صاحب کو پیچھے چھوٹ دیں گے کہتا ہے کہ جاں پیشیاں کرنے لگے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ میری قوم کا عالمیہ ہے اور جس دن قوم اپنے اماموں کو امام سمجھنے لکھیں اس دن امام علی مقام کو بھی سمجھنے لکھتا ہے اور جس دن امام علی مقام کو سمجھ گئی انسان کو بیدار کو ہلنے لے دو ہر قوم بکارے ہی ہمارے ہیں لیکن بیداری شخص بہرحال کیلئے میں پھر کبھی اماموں پر بھٹکو کروں گا بڑی تیزی کے ساتھ سنیے سرکارِ دعالم علیہ السلام کو تصمیم سرکارِ دعالم علیہ السلام کو تصمیم سرکارِ دعالم علیہ السلام کو تصمیم قصہ میں پھر کبھی سنا ہوگا بتانا صرف یہ ہے کہ وہاں صاحب نے بنا رہا کر رہا تھا جنہیں یہ لئے بولو یاد کر رہا ہاں گا گنہ کر رہا ہاں گا اس سانے سنایا جا بہت کم دونے ہاں کتنا مشہور باتیاں پتپن سے لے کے پتپن تک سنایا جاتا ہے گارِ سور میں سرکارِ دعالم تشیق لے گئے حضرتِ ابو مگر صدیق ساتھ تھے سرکارِ دعالم سمجھتا حضورﷺ رکیے میں جاتا ہوں صفائی کروں پھر آپ آئیے آج کے پیری مریدی ہے اور پیری مریدی تو بڑھا تھا آج تو اس وقت کا مرید پیتہ حضورﷺ آگ پھیلئے میں صفائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو تحضیق نہ ہو جائے آج کا مرید حضرت آپ جائیئے آپ کے طدموں سے ساتھ بان جائیں جیانٹی مریدی وہ اس وقت کہ میں رہاں جانی بڑھا تیزی کے ساتھ سنا ہوں بڑا لکھا قضا مشکات میں بھی سے بڑی ترسیل کے ساتھ بھی سے اور مکتی امدیار خاصان نے میرا کن مراجی میں کیا پیران چڑھایا ہے اس کے لیے مکمل آدھا گئی تارت کیا دیئے میں بڑی تیزی کے ساتھ اختصار کے ساتھ گزب جاتا ہوں بات آگئی ہے تو سرکار اندر تشک دے گئے اب وہ جو بات آئی ساتھ کی سرکار اندر تشک دیگ نے بہرحال سراخ میں اپنا کپڑا ڈال دیا چادر گالی کیا کھٹا ڈالا جو بھی پھڑا ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ایک سراخ پاکی رہ گیا اس نے اپنا نوٹھا نگا دیا اب پھر بات یہ ہوئی کہ ساتھ نے اونٹے پر زہر ماننا شروع کیا اندر تشک دیگ کے بدن میں جب زہر پھیدا تو آنکھوں میں آسو آئے آنکھوں میں آسو آئے تو رخصار اعتار پہ گرے جب رخصار اعتار پہ گرے تو سرکار میں آنکھ سرکار میں آپ فضلی تو پوچھا تو بکر کیا ہوا کہ حضور پوچھ میں ہوا آرام فرمائے کہ نہیں یہ بکر بتا تو ہوا کیا کہ سرکار کوئی موزی چیز ہے جو کٹی ہے کوئی تکلیم دے چیز ہے جو تکلیم دے پی ہے پتا نہیں کیا آہاں سرکار تو آلم نے فرمایا عبودہ آٹاو آز کیا حضور آنکھوں کو تکلیم ہوگی حضور نے فرمایا میں کہتا ہوا آٹاؤ عبودہ سرکار نے گھوٹا آٹایا سرکار نے کہا دراصل وہ سرکار نہیں تھا تک آج کیا یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ قصداخین آپ ہو جائے میں کئی سالوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا یہ ہوا تھا سوال یہ ہے کہ وہ سرکار کے اندر اگنا زہر کر مطر کی پولے بدن میں فہم جائے تو سرکار ایک ہونک مارتا تو کپڑا جھو جاتا وہ کسی بھی سرکار سے چلا آتا سہر کی پہ یہ پاثیر ہوتی ہے اگر وہ اچھتوں سے ایمام کو جنات تھا اور جب وہ جت تھا وہ کسی بھی سرکار میں کو کپڑا تو ہٹائی سکتا تھا لیکن کپڑا نہیں اٹھایا آیا والی سے جہاں اوپا کرسی حدیق کرواتا اور سنیوں کو بتایا سنیوں یہ سنیوں ہی کا مقدر ہے جو سالوں انتظار کرتے ہیں میرے سرکار کی آمد جاتا وہ سام بھی سننی تھا اور مسیلے کے قائل تھا اور ایسا قائل تھا میں کپڑوں کے سراغ سے باہر ہی جانگا مجھے سرکار کا جلوہ دیکھنا ہے تو اوپکر کا تلوہ پہلے جلوہ اور اوپکر کے تلوے کے صدقے سرکار کا جلوہ دیکھوں گا اور سرکار کا جلوہ دیکھ کر مجھ سے کچھ تاخی کی باپ بھی مانگوں گا اس کا عقیدہ بیتا کی حضور لعابِ دہر لگائیں گے تو اوپکر کا سخم کافور ہو جائے گا لیکن میں صرف محلِ استشحاد اس کو بنا رہا ہوں کہ اس نے کہا ہزاروں سال سے ایک نو سال سے میں یہاں کھڑا ہوں سونا تھا سیک نو سال پہلے یہاں بگر سے گزریں گے ارے سیئیم کو جانا ہو تو مہینے پر پہلے راستوں میں ٹریافٹس کا انتظام پاس کیا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ وآمین کو آنا ہو تو ہزاروں سال پہلے انسان اور چندات شب کو بتایا جاتا ہے میرا محبور مکہ سے آئے گا مدینہ پیس روک سے آئے گا جائے گا کدھر کدھر سے جائے گا کدھر کدھر سے اُتھر کدھر جنابِ مالا اللہ کریم نے سب کو خیلوں پر